ڈیوائن چینل پر آپ سب بھکتوں کا سواگت ہے میں اس ٹائم کینچی دھام میں اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس ہمارے اس چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں اور اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو اس کو جیدہ سے جیدہ بھکتوں تک شیئر کریں اور لائک جرور کریں تو ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہیے ہیں یہ جس کو بھی مہارا جی کیا مہارا جی کب کرسپے پسند ہو جائے نہیں پتا مہارا جی نے میرے سنگ میں میرے ایک فرینڈ ہے میں آپ کو ہوتا ہوں اہنا پرسوم گھر کا ان کا برگی جس سمجھ سب سے پہلے ہم وہ یہاں آتے تھے تو یہ سمجھ لیا آپ ان کی عجیب کا لائکی ان کے پاس سعادل نہیں اور جو آپ نے ابھی پوچھا ہے کہ مہارا جی جیسے کبھی درچان گیا کہ وہ نے بھرنانی آشنم کے اندور مہارا جی نے واقعا جا ساتھ درچان گیا اور آج ان کے پاس کربو کروڑو اربو روپے ہی سکتے ہیں مہارا جی کے پاس کم سے کام ہمیں لگبہ پچیس سال سے اوپر آتے ہیں ہو گئے اور مہارا جی گروہ لیپ کی ہم پہ وشیز کرپا ہمارا کوئی بھی کام آز تک ایسا نہیں ہے جو ہم نے چاہا ہو مہارا جی نے پورا لگبہ بلدی اسیم کرپا بابا کی ہے بابا ہر سمیں ہر جگہ پر ہے آشرم نہیں بابا ہر جگہ پر موجود ہے یہاں بابا کو آپ دل سے یاد کریں مردی تو وہاں پر ملتے ہو ہر کی ملتا منہ کھنے میں ہائی سکول کے پیپر دے رہا تھا تو میں اپنے یہی نانی کیا رہتا تھا یہ آپ کے حلوانی میں تو میرا گھر جو تھا وہ بریلی میں تھا میرے ساتھ ایک قصہ یہ ہوا تھا کہ میں بیار میں جب گیا تھا تو ایک سجن ملے تھے میرے پاپا کے پرینڈ اور ان سے میں نے جب ملا انہوں نے میرا حالچال پوچھا حالچال پوچھنے کے لیے ان سے میں نے گھر جانے کے لیے کہا کہ جو میرا نانی کا گھر تھا لیکن انہوں نے جانے سے منع کر دیا پھر انہوں نے میرے ہاتھ پہ ایک فون نمبر لکھ کے دیا تھا وہ فون نمبر جب میں نے ملایا تو وہ سجن میرے پادر کے پاس پچھلے چار گھنٹے سے بیٹھ ہو گئے اور ایک گھنٹے سے وہ سجن میرے ساتھ ہلوانی میں گھوم رہا تھا یہ باوکا ہی چمتکار کہہ سکتا ہوں یہ باوکا آشتی بات تھا جو انہوں نے مجھے کس روب میں ترشن دیئے تھے اور مصر کے دیئے تھے اس کا شامل کر دیئے بھیر بھدر رشی کے آشترم پہ تھا میرے دو بے کیا تھیں میرے کوئی پتر نہیں تھا میں مہارات جی کے ساتھ میں بیٹھ کے پاٹ کر رہا تھا اور من ہی من میں مہینے مہارات جی زہ گئی انہوں نے دس سال کانکر ہے میرے دنوں بے کیا تھا اب میں وہاں سے لوگ رہا ہوں مہاراج میں مجھے اسی سارے میں تر کو اچھوٹے پینا ہوں گی تب کیسے کیا مہاراجی کی تو انہی کی لیلہ ہے ایک اہلے کی لیلہ ہے جن کا برنان کرنا میں سمسپا ہوں ممکن نہیں ہے مہاراج جی جو آج میں ہوں جیسے پر مہاراج جی کے ہی اسے مہاراج جیسے پر مہاراج لے ڈیوائن چینل پر آپ سب بھگتوں کا سواگت ہے میں اس ٹیم کینچی تھام میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بڑی ہی عدود ویڈیو دکھانے والا ہوں بڑی ہی سندر درش دکھانے والا ہوں اور میرا دعویٰ ہے کہ آج تک آپ لوگوں نے ایسی ویڈیو کبھی نہیں دیکھی ہوگی میں اس ویڈیو میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ہیپ کروڑی مہاراجی کے بریلی شہائے ہوئے ایک بھگت فیملی جو پچھے سال سے مہاراجی کی شرن میں ہے اور ان کے جیون میں مہاراجی کے بہت زیادہ چمتکار اور نینائیں ہوئی ہیں جن سب کا ورنن کرنا تو بہت مشکل ہے لیکن ان میں سے کچھ چمتکار کا جو اندھاؤ ہے وہ ان بھگتوں سے خودھم سنتے ہیں اور ان بھگتوں نے اپنے گھر پہ نیپ کروڑی مہاراجی کا ایک بہت سندر مندل بھی بنوا رکھا ہے جس کے میں کچھ دریشے آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا اور ان بھگتوں نے جگہ جگہ گھومے جگہ جگہ بھٹکے اور تب جا کر ان کو جہاں منپسند کے کاریگر ملے وہاں سے انہوں نے نیپ کروڑی مہاراجی کا بڑا ہی سندر وگرے بنوایا اور اس ویڈیو کو یہاں پر لے کر آئیں کہنچی دام میں درشن کروانے کے لیے اور اس کے بعد اس ویڈیو کا وہ گھر کے مقدر میں پرانپرتشت کروائیں گے جس کا سامارو جو ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں دکھاؤں گا تو آپ یقین نہیں کروگے اس ویڈیو کے درشن کرنے کے لیے کہنچی دام میں بھکتوں کی بھیڑ عمر پڑی اور خوشی سے جھوم اٹھے بھگت تو آپ بھی اس کا عاند لیجئے اور جگہ جگہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ان کے درشن اس سندر وگرے کے درشن سب بھکتوں کو ہو سکتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں اس وقت فیملی سے جائشیری رام جائن نیت کروری مہارات جی کیجئے سر بتائیے کچھ اپنے بارے میں اور سب سے پہلے تو اپنے اپنے نام اور پھر اپنے کچھ انبھاؤں مہارات جی کے پاس کم سے کام ہمیں لگبہ پچیس سال سے اوپر آتے ہو ہو گئے اور مہارات گرو لیپ کی ہم پہ وشیش کرپا ہے ہمارا کوئی بھی کام آسکت ایسا نہیں ہے جو ہم نے چاہا مہارات جی نے پورا نہ پڑا ہے بلدی عسیم کرپا بابا کی ہے اور بابا ہر سمیں ہر جگہ پر ہے آشرم نہیں نہیں بابا ہر جگہ پر موجود ہے یہاں بابا کو آپ دل سے یاد کریں مردیت تو وہاں پر لکھتے ہیں اور بلدیت ہر کی ملوکام نہ پڑھتے ہیں تو سر بتائیے کچھ اپنے انبھاؤں کے بارے میں آپ تو بہت پرانے ہیں شاید پچھت سال سے جدہ ہو چکے ہیں آپ کو مہارات جی سے جڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ کچھ مہارات جی کی ایسی لیلہ کچھ ایسے چمتکار جو آپ آز تک نہ بھول پائے ہو اور جس نے آپ کی زندگی بدل کیا ہے میں باتا ہوں آپ کو بیر بدل رشی کے آشرم پہ تھا میں میری دو بیٹیاں تھیں میرے کوئی پتر نہیں تھا میں مہارات جی کے ساتھ میں رہت کے پاٹ کر رہا تھا اور منی من میں میں نے مہارات جی سے گئی یہ کم جب میں دس سال کامتا رہے میری دونوں بیٹیا تھا اب میں وہاں سے لوگ رہا ہوں مہارات جی کی تو انہی کی لیلہ ہے ایک لئے کی لیلہ ہے جن کا برنان کرنا میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں ہے ہر سمیں اور کسی کی بھی مطلب میں کسی بھی بھکتی اب تو یہ آشرم بہت بڑھ گیا جو ہم آتے تھے پکے بھل ایک پکڑنگی دوارا ہوا تھا اور اب یہاں بندارہ جو ہوتا تھا وہ ہم لوگ سب ملکے پکڑنگی جو بندارہ ہوتا ہے وہ بارہ تاریخ پہ جاتے تھے اور سب جی اب جی سب اپنے ہاں سے کٹ دوارے ہوتا ہے مہارات جی بھکتے ہیں اور اس کا پکڑنگی دارہ ہوتا ہے سولہ کو پھون آوتی ہوتی تھی شدی ماں بھی ہوتی تھی اور ہم لوگ پھر سولہ کو پھون آوتی کرتے ہیں مہارات جی کا پوری کا اس دن تو بالپورے کا پرشاہ بڑھتا ہے اور سولہ تاریخ کو سوہرے پھر پوری کا پرشاہ بڑھتا ہے پرہ مہارات جی یہاں آتا تھا وہ جیون میں ملنا بہتی آپ کو کچھ ایسا سپنے بھی آپ اسے ساتھ شاہتی سمجھئے یہاں بھی جیسے بکرا مہارات جی نے سمادھی بھی میں لگ وقت نخلاو بھی مہارات جی کم ساتھ آش 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 کم اور ملت پر تو مہارات جی جو آج میں ہوں جس جگہ پر وہ مہارات جی کے ہی اس سے میرے ساتھ ایک کتصہ ہوا تھا جب میں ہائی سکول پہ پیپر دے رہا تھا تو میں اپنے یہی نانی کیا رہتا تھا یہ آپ کے حلوانی میں تو میرا گھر جو تھا وہ بریلی میں تھا میرے ساتھ ایک قصہ یہ ہوا تھا کہ میں بیار میں جب گیا تھا تو ایک سجن ملے تھے میرے پاپا کے پرینڈ اور ان سے میں نے جب ملا انہوں نے میرا حالچال پوچھا حالچال پوچھنے کے لئے ان سے میں نے گھر جانے کے لئے کہا کہ جو میرا نانی کا گھر تھا لیکن انہوں نے جانے سے منع کر دیا پھر انہوں نے میرا ہاتھ پر ایک فون نمبر لکھ کے دیا تھا وہ فون نمبر جب میں نے ملایا تو وہ سجن میرے پادر کے پاس پچھلے چار گھنٹے سے بیٹھ ہو گئے اور ایک گھنٹے سے وہ سجن میرے ساتھ حلوانی میں گھوم رہا تھا یہ بابا کا ہی چمتکار کہہ سکتا ہوں یہ بابا کا عشبات تھا جو انہوں نے مجھے کس روب میں درشن دیئے تھے تو تب ہی سے میرا لگاؤ بابا سے لگاتار کھلا رہا ہر مہینے میں آتا ہوں بابا کی شیش کرتا ہوں آنے کی اور آج بابا کا عشبات ہے کہ بابا مجھے کلاتے ہیں اچھے یہ جو آپ نے نیم کنوری مہاراج جی کا یہ جو ویگرے بنوایا تو یہ آپ کے من میں کیسے نیچا رہا ہے آج یہاں پہ بھکتوں کی بہت بھیڑ اُبر پڑی ہے ان کے درشن کرنے کے لئے تو آپ نے کیا بندل بھی گھر پہ بنایا ہے ان کا آٹھ سال پہلے اچانہ کی لے اچھے لگا آپ نے لئے پڑی ہے بہت بہت بھکتوں کی مختBoup شیش کرتے ہیں اور پہلے میں اس کو مجھے کھی مجھے بڑی شیش کرتے ہیں بعد ان میں جس بھی بطال چھئے جس نے مجھے پہلے اچھے ہیں تو ایک تو سب سے پہلے میں بھکتوں سے بافی شمچ آتا ہوں کہ وائس قوالیٹی جو ہے وہ آپ ٹھیک سے سن پا رہے ہوگے کیونکہ یہاں پر اس دکھروں کے گرشن کرنے کے لیے بہت زیادہ بھکتوں کا حجوم عمر پڑا ہے تو سر مجھے یہ بتائیے کہ جو نئے بھکت جو جنڈا چاہتے ہیں یا جن کے اندر یہاں آنے کی جگیا سا ہے تو ان کے بارے میں آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے بطلب کی دیکھو مہاراج جی تو بھاو کے بھکتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جس کو بھی مہاراج جی کہتے ہیں کہ مہاراج جی کب کرسپے پسند ہو جائے یہ نہیں بتا مہاراج جی نے میرے سنگے میرے ایک فرینڈ ہے میں آپ کو ہوتا ہوں اہنہ پرسنگ گھر کے ان کا بھرگی جنڈ جس سمجھ سب سے پہلے ہم اور وہ یہاں آتے تھے تو یہ سمجھ لیا آپ ان کی عدیب کا کلائی کی ان کے پاس صحابہ نہیں گیا اور جو آپ نے ابھی پوچھا ہے کہ مہاراج جی نے کبھی درچنگی تو انہیں برنونا بھنگ آشترم کے اندر مہاراج جی نے واقعا تھا ساکھ 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 درچنگی اور آج ان کے پاس اربوں کروڑوں اربوں روپہ کی سکتے ہیں ابا جی میرے دوسرے ہیں مندر میں تو مندر یہ کب بنوایا تھا آپ نے میں جس مخاہ میں ہوں نے ابھی 8 سال دس سال سے بابا مدر راج مات وہ بھی انہوں نے بھی انہوں نے انہوں نے مہاراج جی نے کبھی ملنے کی بات ہم لوگ گھونتے رہے ہیں پورے والیگرہ میں وہ نہیں ملے ہمیں والیگرہ میں نہیں ملے نام پتا تھا باگریت کر کے پوچھتے رہے تو ان کا بھی سنا کہ وہ ہر مہینے کنوماسیوں کو گنگا لانے جاتے ہیں اور جس دن بخت کے بعد ہمالیگرہ پہنچے تو اس دن کنوماسی دیں ہمیں ان سے ملاقات ہی ہوئی کئی جگہ بھٹکنے کے بعد ایک سجد نے کہا چلی ہے میں آپ کو دھوکا ہوں وہ بھی بابا نہیں کہہوائی بابا پہ ہی اوچھل تو ہم گئے تو انہوں نے ہمیں اس مہاراج کے بگرہ کے وہ دکھا لیے اچھے نمونے اور ہم وہیں ان سے تیلی پون پہ وہ گنگا نہ رہا ہے تیلی پون پہ بات کر کے اور انہوں نے کہیا ہے تو انہوں نے ہم 15-20 دن کے اندر مہاراج جی کے 20-25 بگرہ بنا کے تو آپ نے پھر یہی پسند کی ہے جو آپ کو یہ ہے یہ مشکل نہیں پڑی بنوانے میں یہ کچھ ہے سپیچل یا بنی بنائے ملکہ نہیں نہیں یہ بنوائی بنوائے سپیچل آرڈر پہ ہمارے اس ڈیوائن چینل کے ساتھ میں جو بھکت جڑے ہوئے ہیں تو چلیے اب ان کو آپ کے جو مندر ہے اس کے بھی کچھ ڈریشے ان کو دکھا دی جائیں تاکہ وہ مندر کے بھی درشن کر لیں آپ کے اور یہ ہمارا جو آپ کے ساتھ پہ یہ ویڈیو کا پارٹ بھاگ ایک ہے اور اس کے بھاگ دو ہم تب دکھائیں گے جب آپ واپس کھر جا کر مندر میں اس ویگرہ کے پران پر تشت کروائیں گے تو سامرو کا پورا دریشے وہ ہم بھاگ دو میں دکھائیں گے پرانے کی اس میں چینل پہ آتے ہیں کہ سنگر شامدی جو آرتی بھی دکھاتے ہیں ہاں آرتی بھی دکھاتے ہیں ہم دی کرتے ہیں موسیقی آپ لوگوں کا آپ سب بھکتوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنا اتنا قیمتی سمیں دیا یہاں پہ اور یہاں بھکتوں کا اتنا حجوم اُبڑ پڑا تھا لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ میں اپنے جوہاں اُبھاؤ ہے وہ شیئر کیے اور ہم آپ کو ایک باری پھر تکلیف دیں گے جب آپ گھر پہنچ جائیں گے جب ان کا جو آپ وہاں پہ اتصاف کریں گے سمرو کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی